پاکستان زندہ بات لکھیں تو وہ کہتے ہیں ساوٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا جو کچھ ہم لوگوں نے فیس کیا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے کس ملک میں نہیں ہوتا آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ باغی ہیں ہم لوگ غدار ہیں اگر تب غدار تھا تو پھر آج بھی غدار ہو The fact is آج 117 دن ہو گئے آپ ایک سنگل ویڈیو تک نہیں نکال کے لے کے آسکے کہ کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی جلاو گھراؤ کیا اگر کیا ہے تو لائیں اور ہمیں چاپ میں لٹکا دیں طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ امام ہے اسی طاقت کو آپ دوبارہ رہے ہیں آج میرا بڑا دل تھا کہ میں اپنا طرح نہ اپلوڈ کروں سچ کا ساتھ دیں گے ہم ہم کو مار دو اس کے باوجود بھی نہ ڈریں گے ہم السلام علیکم پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہزاد بھائی نے بات کی تھی نا وہ پاکستان زندہ بات لکھیں تو وہ کہتے ہیں سارٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو نو مئی سے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا جو کچھ ہم لوگوں نے فیس کیا دیکھیں میں پاکستان آرمی کے لیے بھی ہی طرح نہیں آتا رہا ہوں پی ڈی آئی کے لیے بھی گائے فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے کس ملک میں نہیں ہوتا مہاں میں بھی ہم لوگ نکلے فریڈم آف سپیچ کے لیے آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہی ہیں ہم لوگ غدار ہیں تو پھر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب میں آپ کے طرح نہیں کہتا تھا کہ میں تب بھی غدار تھا اگر تب غدار تھا تو پھر آج بھی غدار ہوں اور ہمارے جو دوست جو کے جلوں میں ہیں سنم بغیرہ ہم سب لوگ ساتھ تھے ساری چیزیں ہم نے نو مئی کو ساتھ دیکھی the fact is آج ایک سو سترہ دن ہو گئے آپ ایک سنگل ویڈیو تک نہیں نکال کے لے کے آسکے کہ کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی جلاؤ گراؤ کیا اگر کیا ہے تو لائیں اور ہمیں چاپ میں لٹکا دیں openly ہم یہ کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں آج میرا بڑا دل تھا کہ میں اپنا طرح نہ اپلوڈ کروں اور جیسے کہ شہزاد بھائی نے بات کی پھر میں سوچا ہمیں کہ یار واقعی لوگ تھلے گالہ ہی نہ کٹن لگ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی یہ جذبات کہاں تک آپ نے کہا کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ امام ہے اسی طاقت کو آپ دباہ رہے ہیں تو آپ اگر اسی طاقت کو دباہ دیں گے پھر آپ کی طاقت کیا رہ جائے گی ہم جو ہے مجھے یاد ہے جب بھی کینٹ میں انٹر ہونا ماں پہ شیر پاو پول کے باہر ناکہ لگا ہوتا ہے جب گزرنا ایک پراؤڈ ہوتا تھا ایک فخر ہوتا تھا ماں پہ سلام کر کے جانا سلیوٹ کر کے جانا حالا وہ جو ہمارے سپائی ہیں وہ اپنے نیان میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے جب بچہ کبھی ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکال دیتے وہ وجہ جانتے ہیں کہ وہ ناراض کیوں ہے تو آپ کو بھی میرا خیال ہے وجہ دیکھنی چاہیے کہ امام اگر آج اگر ہم عمران حان صاحب کی بات کریں تو آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ شخصیت پرست ہے آپ ہمیں خان صاحب سے کچھ بہتر لا دو بھئی ہم ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے The fact is this time ہمارے پاس عمران حان صاحب کے علاوہ option ہی کوئی نہیں ہے تقریباً چار ماہ پہلے گانا کیا تھا سوال اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم سوال کرتے ہیں ہمیں پکڑ کے اندر کرتے تھے تو اس گانے کا منتر آپ کو سنا دو سچ کا ساتھ دیں گے ہم ہم کو مار دو عزتوں کے کپڑے بھی تم اتار دو اس کے باوجود بھی نہ ڈریں گے ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں ہم ہس رہے ہیں تیری سوچ کے زوال پر پوچھنے پہ کہتے ہو کہ نہ سوال کر جور میرے ملک کے حکم راہ ہوئے پوچھا جو جواب تو ہم بے زباہ ہوئے شرم کر شرم کر کچھ خیال کر پوچھنے پہ کہتے ہو کہ نہ سوال کر یہ تو تھا سوال اور آٹھ سو چار پہ ایک فیصلہ تیرا ہے اور ایک خدا کا ہے کئی مٹی میں مل گئے ساری عمر رہا کیا ہے جو جیت تجھے ہے لگتی تیری ہار ہے وہ اللہ کا کرم ہے اس پہ آٹھ سو چار ہے جو وہ جسے توڑنا تم پاؤں گے وہ دیوار ہوں تم افرت کا ہو پیکر اور میں پیار ہوں جو وہ مجرم ہے نظروں میں تیری تو میں بھی آٹھ سو چار ہوں تو میں بھی آٹھ سو چار ہوں تو میں بھی آٹھ سو چار ہوں اور ایک آخری لائن نہ بھاگا نہ گبرایا ہر ظلم بھی سہتا ہے میرا لیڈے میرے ملک میں رہتا ہے میرا لیڈے میرے ملک میں رہتا ہے میرا لیڈے میرے ملک میں رہتا ہے ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہمارے مامے بھی اٹھا لیے تائے بھی اٹھا لیے مجھے یاد ہے آخری ایک ہوئی نہ مجھے لنڈی کوتل میں گزارنا پڑا اور یہ جو پچاس سر پر پلسٹام لے کے ادھر آیا وہ اس کے بھائی کو بھی اٹھا لیا لیکن اٹھا کے وزیراعظم لگا دیا تو میرا خیال ہے کہ سیلیکٹیو احتساب نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے لیے وہ احتساب ہے تو پھر ہمارے لیے بھی وہی رکھیں تینکیو سو مچ عمران خان